ہیلو ایبری باری ویڈکم بیک تو می چینل ونس اگین آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ڈرنک بنایا جائے تو یہ ترکش ٹرڈیشنل ڈرنک ہے اس کے لیے ہمیں کچھ چیریز چاہیے اور کچھ پلمس چاہیے چیریز کی جو ڈنڈیاں ہیں یہ ہم نے ریموو کر دینی ہے پلمس میں میں نے کچھ چھوٹے لیا جو کہ میٹھے ہیں اور یہ دو میں نے بڑے لیا ہیں یہ کھٹے ہیں آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں اس کی کوانٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اب ہم نے ایک پتیلے میں ان سارے فروٹ کو ڈال دینا ہے ایک سینیمن سٹک ڈالنی ہے اور شار گلاس پانی کے ہم نے ڈال کر اس کو ہم نے کور کر کے بوائل کرنا ہے کور کرنے سے تمام تر جو جو جوس کا فلیور ہے وہ اندر ہی رہے گا تو پلیز اس کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کور کر کے ٹوینٹی منٹس کے لیے بوائل کریں آفٹر ٹوینٹی منٹس ہی ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح کی کنڈیشن میں یہ فروٹ آ چکے ہیں یہ آلماسٹ کل چکے ہیں جی اور یہ شربت دیکھیں سارا اس کا فلیور اس کے اندر آ چکا ہے ابھی ہم اس سپون کی مدد سے سارے فروٹ کو اس میں میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد ہم ایک باول لیں گے اور ایک سٹرینر لیں گے اور اس میں اپنے تمام تر اس فروٹ کے جوز کو سٹرین کر لیں گے اور پلپ کو الگ کر لیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے پریس کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ جوز اس میں سے لے سکیں اب دوبارہ سے اس کو ہم نے چولے پر رکھ دیا ہم نے اس کو بہت نہیں پکانا ہلکا سا سمر کرنا ہے اس میں لیمن کا ایک پیس میں نے ڈالا ہے شوگر اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ ہو سکتی ہے میں نے آدھا کپ یوز کیا ہے شوگر کا تھوڑا سا سالٹ میں نے لیا ہے یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے چولے میں نے اب بند کر دیا ہے یہ میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھا کیونکہ میں نے اس کو ابھی سرف کرنا ہے آپ ویسے بھی تھنڈا کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ یہ تھوڑا سا پیور جوز ہے تو تھک ہے اس لیے اس میں ہم نے ایک گلاس جو پلین وارٹر ہوتا ہے وہ ہم نے شامل کیا ہے اب اس کو ہم نے چھوٹے والے سٹرینر میں سٹرین کر لینا ہے تاکہ جو اس کے اندر پلپ ہے تھوڑی بہت وہ بھی نکل جائے اور ایک پیور اور کرسٹل کلیر جوز جو ہے یا شربت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے تو یہ ہم آئس کیوب ڈالیں گے اور تھنڈا تھنڈا سرف کریں گے یہ تو تھی ہماری آج کی ریسپی ہوپفولی کہ آج آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجے گا اور کمیٹس باکس میں مجھے ضرور بتائی گا اگر پسند آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ انٹل دن گود بائی